ویر جی کی سکرین پہ اس پنگ نیوز ہم پوری پاکستانی قوم کو دینے جا رہے ہیں حکومت کا اکتوبر میں الیکشن کروانے کا فیصلہ جی شہواز حکومت کا اس وقت الیکشن کروانے کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اکتوبر میں الیکشن کروانے کا فیصلہ اور الیکشن کمیشن بھی تیار ہو گیا ہے ملیحہ لودی کو نگران وزیرینظر بنائے جانے کا بھی امکان ہے اس کے علاوہ سابق وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ دبائی سے کراچی پہنچ گئے ہیں جی ہاں سابق وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ دبائی سے کراچی پہنچ گئے ہیں سپیشل پروٹوکول کے ساتھ ان کو گیسٹ ہاؤس میں لے جایا گیا اور اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے حفیظ شیخ صاحب کا نگران وزیر آزم کے لیے تقریباً نام فائنل ہو چکا ہے اب تک کی جو ہٹ جو اس وقت نیوز ہے وہ یہی ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کا نام نگران وزیر آزم کے لیے تقریباً فائنل ہو چکا ہے عبوری وزیر آزم کسی بھی پارٹی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیں گے نہ ہی کیابنٹ کے ارکان کسی پارٹی یا ان کی قیادت کے خلاف بیان بازی کریں گے عمران خان کے حمایتی اور ان کی جتنی بھی پارٹی ہے ان کے لیے ایک یہ بہترین نیوز ہے کیونکہ الیکشن کا انانسمنٹ جو ہے وہ کروا دی گئی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو حکومت کا اکتوبر میں الیکشن کروانے کا فیصلہ ہے اس کو الیکشن کمیشن بھی اس پہ تیار ہو گیا ہے ملیہ لودھی بھی اس میں وزیر آزم کی دور میں نگران وزیر آزم کی دور میں شامل ہیں اور سابق وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ جو کہ دبائی سے کراچی پہنچ گئے ہیں ان کا نام تقریباً وزیر آزم پاکستان کے لیے نگران وزیر آزم پاکستان کے لیے ان کا نام تقریباً فائنل ہو چکا ہے ملیہ لیے